میں ہوں امجد اقبال میٹر سون پاکستان کے بار اس وقت موجود اکنان جی پریس کلپ کے بار آئے چلتے ہیں لوگوں سے بات کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مہربانی پشتن خوام ملہم پارٹی کا ایک واضح پالیسی ہے ہم دنیا جہان میں ظلم کے خلاف ہیں ہم دنیا جہان میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق سات آزار زبانے ہیں اور وہ زبانے جو یا تو نہ بولی جاتی ہو یا اس کا احترام نہ ہو یا اس کا وہ درجہ نہ ہو جس میں میرے معلومات کے مطابق چھے سو کے لگ بگ زبانیں ختم ہو چکے ہمارا سیدھا سادھا مطالبہ ہے کہ اس ملک میں جتنی اہمیت جتنے عزت باقی قوموں کی ہے اتنی عزت پشتوں زبان کی ہوگی پشتوں زبان تدریسی ہونی چاہیے عدالتی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو وہ آسانی ہو جو دوسروں کو بچوں کو اپنے زمان کے لئے اپنے زمان کے لئے اپنے زمان کے لئے آج کے دور کے لئے زمان کے لئے قرائم میں چلنا ہے مگاہی بھی ہوگی اپنے کیا کہیں گے پشتوں خوام پارٹی کے ایک ورکڑ کے حیثیت سے پشتوں آفغان کے سرزمین کے فرزن کے حیثیت سے جہاں بھی غلطی ہو ہم غلطی اور زیادتی کے خلاف ہیں لیکن ایک بات بالکل کلیر کریں اس سسٹم کو ٹھیک سسٹم میں لانے کے لئے ہم یہ نہیں بولیں گے پلانے گولا ہے جب تک اس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا منتخب پارلیمان نہیں ہوگا اور وہ آزاد نہیں ہوگا جب تک اس سسٹم کو صحیح سسٹم میں آپ نہیں لاسکتے آج ہے مادری زبانوں کا عالمی دن ہے تو پشتوں خوام ملی عوامی پارٹی جس طرح پہلے روز سے یہ دن منائی جا رہی ہے تو آج بھی کراچی کریس کلب پر پشتوں خوام ملی عوامی پارٹی مادری زبانوں کے حوالے سے یہ رینی نکالی جا رہی ہے اور ان کا مطالبہ ہے پشتوں خوام مائپ کا روز حول سے کہ مادری زبانوں کو وہ اہمیت دی جائے جو دنیا کے دیگر زبانوں کو حاصل ہے ان کو دفتری عدالتی اور سرکاری زبانیں قرار دی جائے تاکہ ہم اس میں ترقی کر سکے ہم اس میں دنیا کے ہر شعبے کے اندر اپنی مادری زبان کے ذریعے ہم وہ اندر حاصل کر سکے دنیا کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ جن قوموں نے اپنی مادری زبان کے ذریعے ہلم حاصل کیا وہ قومیں آج ہم پر اقتدار کر رہی ہے اور جن قوموں نے اپنی مادری زبانوں کو چوڑا اس کو ختم کیا آج وہ قومیں غلامی کی طرف بڑھ رہی ہے تو لہذا ہماری مطالبہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں قرار دادے لائی جائے اور اقتدار کے جو قرار دادے ہیں اس پر حمل کیا جائے یونسکو میں جو قرار دادے ہیں اس پر حمل کیا جائے مادری زبانوں کو حقوق دیے جائے